اسلام علیکم ڈیر ویورڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ادلحسہ سپیشل بیف ریشہ کباب کی ریسپی بیف شامی کباب بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں بہت ہی کم سپائسز کے ساتھ میں نے یہ کباب ریڈی کیے ہیں بہت مزے کی ریسپی ہے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیس ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ بنانے کے لئے میں نے حاف کے چی بون لیس بیف لیا ہے اور ایک کب میں نے دال لی تھی چینے کی اس سے اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد دھونے کے بعد میں نے کافی در پہلے ہی بھوک ہو دیا تھا تاکہ دال اس کے ریشے جو اچھی طرح سے سوفٹ ابھی اس میں پانی ڈالنے کا ہے تو پانی ہم اس میں اتنا ڈالیں گے کہ یہ والا جو ایک باؤل ہے یہ فول دال کا تھا ٹھیک ہے بھگونے کے بعد پھر گیا تھا تو یہ والے جو ہےنا میں یہ دو باؤل ڈالوں گے اس میں پانی میں پانی کے دبل اس میں پانی جائے گا ٹھیک ہے پانی ڈال دیں گے اس میں اسے جیس پائسیز جو ہے وہ اس میں جائیں گے سالٹ اور پیپر ٹھیک ہے ریڈ چینی جو ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے اقارڈنگ ڈالیں لیکن میں آپ کو اس میئرمنٹ کے حساب سے دال اور گوشت کے حساب سے دو بتا رہی ہوں وہ ایک مناسب سے سپائسی سباب بنیں گے ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ساٹھ پی میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ ڈرائی کوری انڈر ہے ون ٹیبل سپون کیومن سیڈ یعنی زیرہ یہ بھی ون ٹیبل سپون اور یہ ایک انچ کا تقریباً دار چینی کا اور یہ کالی مرچ نہیں ہے اسے کباب چینی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے دانا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں تو یہ میں اس میں ڈال ہوں تقریباً آٹھ دس دانے اور یہ تقریباً آٹھ دس دانے ہی ہیں اس میں کالی مرچوں کے ثابت کالی مرچیں اور اسی طرح سے یہ لال مرچے ہیں ثابت پرائے ہیں یہ اگر آپ کے پاس کٹی بھی لال مرچے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے فلیور جو ہے وہ بہت ہی مزیک آتا ہے تو یہ میں تقریباً تین چار اس میں ڈال رہی ہوں اب بھی یہ سارے جو سپائسز ہیں نا وہ میں ڈال دوں گی اس میں اور اسے کبر کر کے ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے ٹھیک ہے پاڈ کو میں نے رکھتی ہے فلیم پہ میڈیم لو فلیم ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے میں بھول گئی تھی پہلے ڈالنا نا اور ایک درمیانے سائز کی پیاز ہے وہ بھی اسی طرح سے میں موٹا موٹا کٹ لیا تھا میں نے پیاز کو تو وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ابھی بس ہم اسے پکنے دیں گے اس وقت تک پکائیں گے ہم اسے جب تک ڈال اور جو گوشت ہے وہ اچھا سا سوفٹ ہو جائے ابھی میں اسے چیک کر لیتی ہوں میں نے تقریباً دو تین بار بیچ میں چمت چلا دیا تھا تو پانی جو ہے وہ تقریباً ڈرائی ہونے کے قریب ہے تھوڑی دیر میں اسے تقریباً پانچھے منٹ اور خوب کروں گی تاکہ اچھا سا ڈرائی ہو جائے دال ہماری اچھی سے سوفٹ ہو چکی اور میٹ بھی سوفٹ ہو چکے تو بس ابھی مجھے فلیم آف کر دینا ہے اور اسے اچھی طرح سے پیس لینا ہے ٹھیک ہے ابھی میں فلیم آف کر رہی ہوں کیونکہ جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوگا نا تو اور ڈرائی ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی بس اب فلیم آف کر دیتے ہیں میں نے چکن اور دال جو بوائل کی تھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گی تھی تو اس وجہ سے بہت ہی اچھی سی پیس چکی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس سے کباب ریڈی کریں گے آپ جس سائز کے کباب بنانا چاہیں آپ اس سائز کا اتنا بیٹر لے کے تو اس طرح سے جو کباب ہے وہ بنانا لیں ٹھیک ہے اسی طرح سے میں یہ جو سارے کباب ہیں وہ بنا کے رکھ لوں گی اور پھر ہم ہم نے فرائے کریں گے ٹھیک ہے آئل میں نے پہلے گرم ہونے کریے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اچھی کوٹنگ کر سکتے لیکن میں بھی داؤ ٹیک بنا رہی ہوں سکتے ایک سائیڈ سے کباب ہمارے گولڈن ہو گئے تھے تو میں نے فلک کیا اور دوسری سائیڈ سے بھی جو موچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شامی کباب بن کر دیار ہو چکے ہیں آپ بھی میری سی سی پی کو ٹرائی کی جیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دی جیے گا اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر پہلی بار آپ میرے ویڈیو ووچ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لی جیے گا دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ